تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ہونے والی نیل جین اور الفا کی فائٹ کمپیٹزن کو لے کر اور کافی سارے فینس کو ایسا لگتا ہے کہ نیل جین اور الفا سیم ہی ہیں یہ دونوں کی دونوں بلکل ہی الگ ہے اور ان دونوں کے پاس بہت زیادہ ہائی لیول کی پاور سے اور بین کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا الفا کو ہرانا اور نیل جین گیجٹ کو ہرانا تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کون زیادہ پاورفل ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے آ رہے ہیں تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور آپ چاہیں تو مجھے انسیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ میرے سے باتیں کر سکتے ہیں اور اپنے کوشنز پوچھ بھی سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نالجین کو لے کر تو جو نالجین ہیں ان کی سپیشز کو بھی نالجین ہی کہتے ہیں اور ان کا ہوم پلانیٹ تو اننون ہے اور جو نالجین ہیں وہ ایک فیفت ڈیمنیشنل بینگ ہے جیسے ہم لوگ ثری ڈیمنیشنل بینگ ہیں ویسے ہی نالجین ایک فیفت ڈیمنیشنل بینگ ہے تو ان کا جو ہوم پلانیٹ ہے وہ بھی فیفت ڈیمنیشنل میں ہی ہوگا تو جو نالجین ہیں وہ بہت زیادہ پاورفول ہے اور ان کے جو گیجٹس ہیں یعنی کہ ان کا جو تیکنالوجی ہے وہ بینٹین کے یونیورس ہے یا پھر یوں کہنے کے ہی ثری ڈیمنیشنل بینگ کے تیکنالوجی سے بہت زیادہ ہائے ہیں جہاں پر جو بینٹین کا یونیورس ہے وہاں پر لیول ٹوئنٹی تک کی تیکنالوجی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہی پر جو نالجین کے بچے ہیں وہ لیول ٹوئنٹی پلس کی تیکنالوجی کے ساتھ کھیلتے ہیں بھائی لیول ٹوئنٹی پلس کی تیکنالوجی ان کے لیے کھیلونا ہے ان کے بچوں کے لیے تو سوچو ان کے پاس جو ہتیار ہوں گے وہ کتنے ہی جیادہ پاورفول ہوں گے نالجین جو ہے وہ انٹر ڈیمیشنل ٹریول کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی ڈیمیشن میں بھرے آرام سے آ جا سکتے ہیں نالجین کے پاس ہائی انٹیلیجنس ہے جن سے وہ کافی اچھے اچھے گیجٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان کے جو نالجین ڈسٹرکٹر ہے وہ ہی کتنا خطرناک ہے تو سوچئے وہ لوگ جب ہتیار بنائیں گے تو وہ کتنا خطرناک ہوگا تو نالجین کے پاس ایک اور پاور جو نالجین سے وہ کسی بھی ٹوٹے فوٹے چیزوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز کو ری فارم کر سکتے ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو نالجین سے وہ کانٹی میلی آ کے ٹک کر کے ہیں کیونکہ دونوں کے پاس لگ بگ سیم لیول کے پاور سکیل سے ہیں تو یہ تھا نالجین کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں ایلفا کے بارے میں تو جو ایلفا ہے وہ ریکس کے بھائی کا بیٹا ہے اور جو ایلفا ہے اس کے پاس بھی بہت زیادہ پاور سے ہیں جو ایلفا ہے وہ اپنی باڈی کو خود سے بنا سکتا ہے اور اس نے کئی بار انرجی فارم سے اپنی باڈی کو بنایا بھی ہے ایلفا کے پاس اتنی پوٹینشل ہے کہ وہ الٹی میٹریس کی کوپی بھی بنا سکتا ہے ایلفا کو زندہ رہنے کے لیے نینائٹس کی جررت ہوتی ہے جو کی ریکس کے خون میں موجود ہے اور جو ایلفا ہے اس نے ریکس کے دینے سے نینائٹس کو لے بھی لیا یہاں تک کہ جو ایلفا ہے اس نے آلٹی میٹریس کی کوپی بھی بنا لی جسے وہ یومنگس اور ہیٹ بلارڈز جیسے ایلینز میں ٹرانس فارم بھی ہوا ایلفا جو ہے وہ نینائٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے یعنی جو ریکس ہے وہ جو پاورز یوز کرتا ہے ایلفا بھی ویسی پاورز کو کنٹرول کر سکتا ہے ایلفا ٹیکناپیتھی کر سکتا ہے جس کی مدد سے جو ایلفا ہے وہ کسی بھی مشین کو کنٹرول کر سکتا ہے اور تو اور جو ایلفا ہے اسے دیسٹرائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ خود کو ری جنریٹ بھی کر سکتا ہے اس اور نینائٹس اور اینرجی کی ہلپ سے فلائی بھی کر سکتا ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایلفا کتنا زیادہ پاورپل ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر ایلفا اور نیلجین کی کبھی فائٹ ہوتی ہے تو اس فائٹ کا وینر کون ہوگا بھائی جو ایلفا ہے وہ یومن تیکنولوجی کی دین ہے کیونکہ جو ریکس کا بھائی وہ تو یومنی ہے اور ہوس نے ایلفا کو تیکنولوجی کی ہلپ سے بنایا ہے یعنی کہ ایرث کی تیکنولوجی اور ایلین تیکنولوجی کی بات کریں اور نیلجین کی تیکنولوجی کی بات کریں تو وہ 20 plus لیول کی ہے اور سوچ سکتے ہیں کہ 20 plus لیول کی تیکنولوجی کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے یہاں پر جو نیلجین ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے ایلپا کو ختم تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایلپا خود کو ری جنریٹ کر سکتا ہے لیکن اگر فیزیکل فائٹ کی ہم بات کریں تو وہاں پر نیلجین بڑے آرام سے ایلپا کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور تو اور اگر نیلجین چاہیں تو اپنے ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے جو ایلپا ہے اسے قید بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نائل جینز کی جو تیکنولوجی ہو لیول 20 پلس کی ہے تو وہ بڑے آرام سے آلفا کو قید بھی کر سکتے ہیں اور فیزیکل فائٹ میں تو آلفا کو بڑے آرام سے حرا بھی سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسنا ہی ہوگی اگر پسنا ہی تو گائز پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کرنا نہ بھولیں تھانکیو تو های ویڈیو